اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں جب بھی دعاوں میں یاد ہاتھ اٹھایا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یہ ضرور یاد رکھا کریں آپ کے دشمن جو آپ کے خلاف بولتا ہو نجائز بولتا ہو اس کی زبان سے آپ تنگ ہوں چاہے آپ کوئی ایسا ہو جو آپ کے ساتھ جوب کرتا ہے چاہے آپ کے کوئی خاندان میں ہے جو آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے آپ کے کوئی محلے میں ہے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اگر وہ آپ کے خلاف نجائز باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی عزت میں حرف آ جاتا ہے جیسا کہ آج کل آپ دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ آپ جوب کرتے ہیں وہاں پہ ایسے بہت ساری عورتیں یا مرد ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں سازسی کرتے رہتے ہیں ان کی لیک پولنگ کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے عزت پہ حرف آتا ہے اسی طرح کچھ عورتیں کنٹیکٹ کرتی ہیں جن کو کچھ عورتیں یا مرد محلے میں یا رشتداروں میں ظلیل و رسوہ کرتے ہیں ان کے خلاف بول کر بدزبانی کر کے بکواس کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت مجرب عمل لے کر آیا ہوں یہ عمل اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر کامل یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالی وہ جو دشمن ہے جو آپ کے خلاف بولتا ہے اس کی زبان کو ایسا تعالی لگ جائے گا ایسی زبان بند ہوگی کہ اس کے موں میں آپ کو لگے گا زبان ہے ہی نہیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی مجرب عمل ہے بس اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں تو ضرور فائدہ ہوتا ہے کوئی پیر فقیر تب تک کچھ نہیں ہے جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہے جب یقین کامل ہو جائے تو وہی پیر وہی فقیر آپ کے لیے سب کچھ ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ جب تک اللہ تعالی کن نہیں فرما دیتا تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو مدد مانگیں روئیں صرف اللہ کے سامنے وظائف نقش عمل کچھ بھی کرتے ہیں یہ صرف اللہ کے سامنے درخواست کرنے کے لیے آپ ایک رشوت کے طور پر لگاتے ہیں کہ جیسے ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وسیلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھا کریں انسانوں سے مدد مانگنے سے بہتر ہے اللہ سے مدد مانگنا کیونکہ جب اللہ کن فرماتا ہے پھر دنیا کوئی بندہ آپ کی مدد کرنا نہ کرنا چاہے آپ کی مدد ہوتی ہے لیکن جب اللہ مدد نہیں کرتا تو پھر پوری دنیا مل کر بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی اس لئے رونا جو ہوتا ہے خاص کر اللہ کے سامنے رویں کیونکہ اللہ ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اس کے سامنے روتے ہیں گرگراتے ہیں اس سے مانگتے ہیں تو اللہ کے سامنے رویا کریں کرنا کیا ہے وظیفہ بتانے سے پہلے اب سب سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں جائز کام کے لئے کریں گے تو جو اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں ان کو روحانی اجازت ہے جو سبسکرائبر ہیں ان کو اجازت ہے لیکن صرف جائز مقصد کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو نیچے یہ سورہ المومن چوالیس نمبر آئیت ہے یہ آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے آپ نے اس سورہ کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے دشمن کا تصور کر کے دن میں کوئی بھی ٹائم رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن لگتار روزانہ اکیس دن مسلسل پڑھنی ہے اکیس دن میں اگر آپ کا مکمل کام نہیں ہوتا ادھا کام ہوتا ہے تو آپ اکتالیس دن پڑھیں گے ورنہ آپ اکیس دن مسلسل پڑھیں گے جو میری بہنیں جن کی نماز چھوڑ جاتی ہے ناپاکی میں نہیں پڑھیں گی وہ اپنے دن دوبارہ کونٹ کر کے پوریو کر لیں گی تو آپ نے سورہ المومن کی آیت نمبر چوالیس کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے بروشیف نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ نہیں پڑھنے کسی بھی ٹائم باوضوحالت میں جائے نماز پر بیٹھ کے آپ دشمن کا تصور کر کے پڑھیں اور بعد میں دشمن کے چہرے پر اس کے تصور میں اس کے چہرے پر پھوک مار دیں انشاءاللہ تعالیٰ دشمن چاہے کتنا بھی طاقتور ہو کتنا بھی ظالم ہو کتنا بھی چلاک ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے اس عمل سے میرے اللہ نے چاہا تو اس کی زبان پر ایسا تعالیٰ لگے گا کہ آپ کے خلاف نہیں بولے گا بلکہ آپ کے تابع ہو جائے گا آپ کو دوست بنانے کی کوشش کرے گا آپ کی طرف جھک جائے گا کہ یہ بندہ یا بندی میری دوست ہو جائے یا دوست بن جائے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں اس میں اتنی تثیر ہے صرف نیک کام کریں رشتہ داروں کے خیال رکھیں اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں اپنے خاندان یا خونی رشتوں کا احترام کریں اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کے سامنے آجیسی سے بیان کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا ویڈس اپ نمبر 03024508015 لکھا ہوا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو ویڈس اپ پر عابطہ کیا کریں کال ضروری نہیں کہ آپ کی پک ہو سکے لیکن ویڈس اپ پر کیے ہوئے آپ کے میسیج کا رپلائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گا چاہے تھوڑا سا لیٹ ملے لیکن ضرور ملے گا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جائے اور اس فائدے سے اگر وہ اس کے دل سے دعا نکلے گی تو اس دعا کے آپ بھی حصے دار ہوں گے تو جب بھی دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ